تو دین سچا پہلے آیا سچا دین کونسا یہ پہلے آیا اسلام سے پہلے کوئی دین ہی نہیں آیا کیوں نہیں آیا خالی پنکوں کی آواز آتی ہے اہم وجود ہی نہیں تھا تو پہلا انسان پہلا رسول وہ لے کے آیا دین اسلام جو سچا دین ہے ہم اسے سچا دین مانتے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب پیغمبر دین اسلامی کو پیش کرتے رہے حضور بھی اسلامی کو پیش کرتے رہے تو بندگینِ خدا اسلام صحیح مذہب وہ پہلے آیا اور کہاں آیا مکہ لے اللے مکہ لے اللہ 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 مکہ لے اللہ جنت سے آیا سرندیب سری لنکا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے سری لنکا میں اترے سری لنکا اس وقت ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا تو سب سے پہلے اسلام کی کرنے پھوٹی ہیں تو ہندوستان کے ماحول میں پھوٹی ہیں سب سے پہلے ہندوستان میں ہندوئزم نہیں آیا اور ذرا بور سو بول دو سب سے پہلے ہندوستان میں ہندوئزم نہیں تھی نو ہندو وہس دیر انڈیا ہندو کوئی تھا ہی نہیں سب سے پہلے آیا تو سب سے پہلے رسول آیا اور رسول آیا کون آئے جب دنیا میں صرف ہندوستان ہی نہیں بہت غور سے سنیں صرف ہندوستان ہی نہیں پورے گلوب پر جب انسانی وجود ہی نہیں تھا ہیومن بینگ کوئی تھا ہی نہیں اس وقت سب سے پہلے ہیومن بینگ سری لنکا میں اترہا ہے وہ سری لنکا انڈیا میں شامل تھا تو سب سے پہلے انسانی وجود پایا گیا تو کہاں پایا گیا الہند میں پایا گیا ہندوستان میں پایا گیا اب یہ حضرت آدم آئے انسانی مرد کہاں آیا اور حضرت ہوا ان کی زوجہ محترمہ کہاں اترہی جدہ میں جدہ جدہ بولے تو گرینڈ مدر جدہ جدن گرینڈ پادر جدہ تن گرینڈ مدر جدہ کے معنی گرینڈ مدر دادی چونکہ یہ ہم سب انسانوں کی دادی ہیں اس واسے ان کو جدہ کہا جاتا ہے اسے ہوا علیہ السلام کو تو ہماری دادی جہاں آ کر اتری اس مقام کا نام بھی جدہ ہو گیا سمجھ میں آگئی بات تو حضرت ہوا کہاں اتری جدہ میں اور حضرت آدم سری لنکا انڈیا میں یہ دونوں ملے عرفات میں عرفہ یعریفو سے عرفات عرفات کہتے ہیں پہچاننے کی جگہ دونوں ملے دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے حضرت حووہ رو پڑی خوشی کے آنسوں تھے پہلے ملافات ہوئی عرفات میں سمجھ میں آگئی بات تو باہر قیف دوستو پھر حضرت آدم کہاں کے رہنے والے ہندیا کے رہنے والے خوش ہو جاؤ ہندوستانی ہو میں ہسٹری کے خلاف زمینی حقائق کے خلاف گلوبل ریالٹیز کے خلاف کبھی نہیں بولتا اس لیے کہ ہمیشہ میری نظر کے سامنے کتابیں رہتی ہیں ہزاروں کتابوں کے متعلقے بعد عرض کر رہا ہوں کیا عرض کر رہا ہوں بھول گیا پھل رہا ہے ہندوستان الہند اب یہ حضرت آدم علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں اپنی زوجہ سے کہاں اب پھر زوجہ کو کہاں لے آتے ہیں انڈیا میں کہاں لے آتے ہیں تو پہلے پیغمبر کہاں آئے ہندوستان اچھا اسی لیے آیودھیا جو ہے آیودھیا جہاں بابری مسجد تھی اور شہید کر دی گئی آپ کو معلوم ہے اب میری تقریر پولٹیکل لین میں چلی جائے گی پولٹیکس سے ہمارا کوئی کوئی تخلق فقیروں کو پولٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہم فقیر ہیں درویش ہیں ہم ہیں ہمارا پروردگار ہے ہم ہیں ہمارا رسول ہے ہم ہیں ہمارا محبوب ہے جس کی ظلفوں کے ہم اسیر ہیں تو ہمارا کام پولٹیکس سے نہیں ان کا جو فرض ہے عرباب سیاست سمجھیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا فضرات آیودھیا میں جہاں بابری مسجد تھی اب جہاں ملبا بھی نہیں ہے بابری مسجد کا ربش بھی نہیں ہے جہاں مندر بن گیا ہے خیر وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک خبر ہے حضرت شیس علیہ السلام کی خبر یہ تون ہیں شیس شیس نہیں اللہ کے لئے شیس نہ کہیے گا شیس شین یہ سے شین یا سا شیس ٹیمل والوں نے اسے بگاڑ کے شیت بنا دیا کیا بنا دیا شیت حدیث کو حدیث بنا دیا تو خیر کیا عرض کر رہا تھا شیس علیہ السلام کا مزار ہے جسے کار سیوکوں نے توڑ دیا خیر اس کا متعبیش جو تھا اسے توڑ دیا اس کے اوپر کا حصہ تو یہ بتاتا ہے آیودھیا میں ہندوستان کے کلاخے میں شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ فرزند ہیں ان کا مزار بتاتا ہے کہ حضرت آدم کہاں ہے ہندوستان میں کچھ سمجھ میں آ رہی بات خیر آپ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یہ طریقت بیان بیان کرنے والے یہ سب کیوں بیان کر رہے ہیں طریقت جس نے پیش کی ان کا ذکر کر رہا ہوں حضرت آدم نہ آتے حضرت شیس نہ آتے تو تم کو طریقت کون بتاتا حقیقت کون بتاتا معرفت کون بتاتا شریعت کون بتاتا راہ راست کون بتاتا اسلام کون بتاتا ایمان کون بتاتا ہم کو اس جگہ سے بھی محبت ہے جہاں ہمارا پیغمبر دفن ہے